آپ یہ بات سن کرتے ہیں کہ ایتا مداشی دھوکے گئے تو میں تو سلح نرکوں میں جا کر کے پڑھا رہوں گا کیونکہ میں نے کوئی نسل پڑھی سیوا یہ تو میرے خرق کے پڑھتے ہیں میرے پوہنے دکھاں ہی ہوتے رہے اور میری اتنی سیاہ کرتے تھے تو میں کا مبخشہ جاؤں گا اے پڑھو کہ لگے تھے تھا آجان پڑھے میں ہوا ہے نا تمہیں کوئی جان پوچھ کے تو نہیں کریا تمہیں ایک کی آتم کی نیت کا جان تھی تو اس کا اپاہر بھی میں تم کو بتاتا ہوں تو اب ایسے کرنا یہ کون پتا رہا ہے باہر لوگانی خردہ سے کو بتا رہے کہ اے خردہ کی ایسے کرنا تم ابھی اس بات کی خبر سوچنا دینے کے لیے دیوچنی کے گھر جانا تو دیوچنی گھر سے آتے ہوئے رستے میں تمہاری ملاقات ہوئے گی آج دیوچنی کیا سمجھے گے کہ میرے گروہ دیو آ رہے گی اور تمہیں تو بھر خان ہو گئی ہے کہ وہ دیوچنی نہیں ہے وہ نے تو برندہ بن کی راہی کھانی ہے اس لئے تم دور تکے ان کے چرنوں پر شیش رکھ دینا جب تم ان کے چرنوں پر شیش رکھ دو گے تو تمہارے سارے پاپ دور ہو جائیں گے کیونکہ تمہیں چرنوں پر گرہ ہوا دے کر کے وہ دونوں ہاتھوں سے تم کو اُبھاریں گے جب دونوں ہاتھوں سے تمہیں اُبھار دیں گے تو تمہارے سارے پاپ کہہ رہے گے پرہ بھر یہ بتاؤ جب وہ آ کر کے بھرگوان کی مورتی مانے گی تو پھر میں کیا دوں پہلے تو یہ بتاؤ تمہاری مورتی کہا ہے کہہ رہے گے مورتی میری سینہ سن پہ لکھی میں وہی کا وہی تھا کہہ رہے گے بھرگوان یہ تمہیں ماننے کو تھی آگی کہ تم وہی تھے اگر وہی تھے تو نظر کیوں نہیں آئے میں نے تو سارا شنگار سارے بستر سارے بھوکشن سارا مندر اور آپ دکھائی کیا ہوئی دیا اس لیے میں دکھائی دیا کہ تم مجھے ان کے گھر بھیجنا چاہتے تھے اور میں ان کی سیوہ ساہان کر بھی سکتا اس واسے کیا کرنا مجھے ان کے گھر کبھی بھی اگر اب تمہیں بھیجنے کا نام لے دیا تو دوبارہ کبھی بھی تمہیں درشن نہیں ہوں گا اب کرنا کیا کہ اندر جو مانکے جہاری کی کا باغہ مصر قرابیہ ہے سندر ساتھری کئی لوگ یہاں کیا کہہ دیتے ہیں کہ بابا اور مصر انیت بھندہ پر سے آیا تھا ملکو چھو اب ملکو چھو کیا کہ یوکم آیا کا نوری مصر کوئی بھی کارمایا کے دنمائن میں آ سکتا نہیں جو خردان سے لی مانکے بہاری جی کو اس دنیا کے اُٹم سے اُٹم مصروں کا شکار کراتے تھے مان مکنجی بتا رہے کہ مانکے بہاری جی مورتی نہیں مانکہ بہاری جی موڑ مکنجی موڑ مکنجی ان کو دے دینا وہ گھر میں نظار کر کے بھاو کے باستے جس مطلب کے لیے کہ مانکے بہاری جہاں بہار مکنجی آ کر کے حرداش جی سے واسطہ کر رہے گے اور جب انہوں نے پوچھا حرداش جی نے کہ اوہو پرمجی آپ کہاں ہے آپ کا صرف تو تو انہوں نے کہا کہ میری موڑی مندر میں کا قائدہ اسی طرح سے ہے اور اب دیو جن جی یعنی کچھ مانگیں گے تو ان کو بانکے بہاری جی کے باغا بستر بھول مکنجی پلیلہ تکمہ بھنی مانسلی اے سیوہ ان کو دے دے نا کیونکہ برگرادکہ جی کے باغا سے برندہ برکے بانکے بہاری کے بنا اور کسی کی سیوہ نہیں کر سکتے ہیں بس اتنا کہہ کر کے چرموں میں بنام کیا اور سب کچھ بتا کر کے بانکے بھی جیسے اندرشتوئے ایک دم پڑھنپا کر کے حردہ شیمارہ مندر کا کیواڑ کھوڑا اور دیکھا کے بانکے بانکے بھول مکنجی سنگہ سن پہ مراج مان ہے تم بھول مکنجی بھول مکنجی بھول مکنجی اور آگے کہاں دیو چنجی کو سوچنا دینے کے باغاستے جیسے حردہ شیمارہ جا رہے ہیں تو ادھر سے دیو چنجی مہاراج آ رہے ہیں دونوں کی خیج جمعرستے میں ہونے کو تیار ہے تو حردہ شیمارہ آج اس چیز کے لیے بڑی ٹوکسی میں ہے کہ کہیں دیو چنجی نے آج بھی پرنام کھا دیا تو بس بھی بیڑا دن کو جائے اس لیے پہلے سے ہی ابھی دیو چنجی دور ہی تھے تو دوڑا کی نیچے رکھتے ہوئے دبا کر کہ ان کے چنجوں کو پھر کر کشید رکھتے ہیں اب دیو چنجی ایک جن خبر آگئے وہ کہہ یوکمپل جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں ایک تو میرے سے بھاگوان پہلے ہی روچ لیں تو ملے کوئی چندہ نہیں تھی کہ بھاگوان یدی نرکوں میں ڈال سکتا ہے تو ایک گروہ کے پاس شکتی ہوتی ہے جو نرکوں سے نکال سکتا ہے وہ گروہ دی یدی آج ہاتھ بھی میرے سے روٹ گئے تو میرا دنیا میں کھا ٹھکا نہ ہوگا یہ آپ میں کیا کم کر دیا کیوں ایسا اٹھا لیتی کر دی ایسا اٹھا لیا ایسا اٹھا لیا یہی بات خرداز جی کو بات مکنجی نے بتائی تھی کہ جب ہاتھوں سے گبار دیں گے تو تمہارے سارے بھول کے باپ تا دیم صلی نے کہا اے میرے گروہ دیم یہ تم نے کیا کیا تا خرداز جی اٹھا لیتے ہے دی صدر مجھے آدھ دن تک تمہارے شروع کی پہچان نہیں تھی میری اتنی گمر مندر میں شیوہ کرتے کرتے ہو گئی کبھی بھول کنجی نے ساکھ شاہ درشن نہیں دی دی جنجی آپ کے آنے کا کارن بن گیا اور مجھے آج آپ کی وجہ سے ساکھ شاہ گو لوک کے بھول کنجی ساکھ شاہ درشن دی میرا ساکھ ہو گیا سامن ہو گیا اور دونوں نے مجھے آپ کے شروع کی پہچان کرائی ہے کہ آپ دی چند رہی ہو آپ باں کے بیہاری کی رادی کا نانی ہو اس لیے آپ کے چندوں میں پرنام کیا جب دی چند نے پوچھا اوکھو کیا واقعی غالم کنجی نے درشن دی تو کیا خود کی مورتی آپ کو مل گئی کہ آئی میں آپ کو غالم کنجی کی مورتی مندر میں دکھاؤں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دیو چند اب مانگے تو کبھی بھی میرے کو مت دینا اور وہ رادی کا رہنی ہے ان کو بانکے بیہاری جی کے باغ آگا بھاسٹوں کی شیوہ دینا چرو میں تمہیں مندر میں بھمان کی مورتی بتاؤں تب دونوں جنے وارتا کتو مندر میں آئے کہ وار خودا تو دیکھا بھار موکنجی سنگھ سن پہ بیاج مندر تب خرداش نے نخاز ہو کر کے شیوہ کیا اور دیو چندی کو کہا مہاراج خر جائیے اور آج پاکی لے کر کے مندر آئے اور وہاں سے کیا مل گیا پاک کے جہاری کی کے باغہ وستر کی سیوہ ہوتی نہیں خالی باغہ وستر کی سیوہ آج ہی آپ شری نوٹ کوری دھان کی پویت دھرتی پہ جائیے وہی باغہ وستر کی سیوہ دیو جان نگر لے کھ آتے ہیں آج پیتا جی نے جو جان نگر میں خریدا تھا اس گھر میں باغہ وستر کی سیوہ مرابر ہو رہی آج جا کر دیکھ نہیں تو آم کیا آم دیو چندی باغہ وستر باغہ وستر اپنے گھر دے گئے اور وہاں جا کر کے اُس سرور کا مل باغہ بنا کے اور سیوہ کرنے لگے کس باغہ سے سکھ باغہ ہوئے ملیوں پتہ اپنے ہاتھ سے گوڑی لانا چوپا دینا پھر پار گاؤ سے کھوہ تھا وہاں پانی بھر دے جانا یعنی کسی کی پرچھائیں پر دے تو پھر پانی کو گرانا پھر جانا نہانا اور پھر پانی بھر لانا اور اس کے بعد بھوگ کے واسطے سوچ تا کے ساتھ بڑے ننہ اور بھاو کے ساتھ سوائم بھر کو بننا جیسے ایک فتی بھردہ ناری کرتی ہے ایسے سوچ بھاو سے بھوگ بنانا اور پھر بھوگ تھار بنا کر بھاگ کے بیاریتی کے وصروں کے سامنے تھار رکھنا پردہ کر دینا اور چتون کہاں کا کرنا بھرندہ ایک دل کیا ہو گیا دھان کے ساتھ اب جا بھر دیو چندی محراج اپنے ہاتھ سے چوکہ لگا اپنے ہاتھ سے بھجر بنا اپنے ہاتھ سے پانی بھر جا وے تو پرکیتی کا کنہ ہے گری مرلے میں عورتوں کو اور کام تو کوئی ہوتا نہیں تو عورتوں کو تان آتھ کھا جو ہے وہ ٹانٹ کستے ہی رہتی اب لیل بھائی جی بہت بار دیو چندی سے عرضی کرتے تھے مدی دیو یہ سیوہ تو عورتوں کی ہوتی یا خوش کو کرنے دیو دیو کرنے تھے اب گری مرلے کی جتنی ماتائیں بہنے تھیں اور لیل بھائی کو کیا کانٹ کستے تانہ باتے ہے کہ لیل بھائی تجھے شرم نہیں آتی تیرے پتی گمبری اپنے خاصے گھمے لگاتے ہیں ہم دار رو دیکھتے کیا تیری ماں نے تجھ گمبری پیرنے گھنگلی سکھایا تو شاہدی کو کروا کے لگن دار کو کروا یا تی بجاری سہر کری تی ماں نے کیا روٹی پونے کا گھنگلی سکھایا تیرے پتی جو بیٹھ کر کے روڑ چود آدھ لاتے ہم آنکھوں سے دیکھتے کیا تی اتنا ڈھنگ بھی نہیں تھا تو اور پتی پتی ایسا کام کرتے ہمارے ساتھ چلا گھر پر ہم دو گھر بھر دیں گے یہ بھردوں کا کام نہیں عبتوں کا کام نہیں اور ہم نہ روئے دیکھتے ہم پتی دیو جاتی پانی بھر میں سوئے جاتے ہم بیچاری نیر بھائی دارے سہم کر بڑی دکی بھرتی روتی آکر کے دیو جنجی سے عدی کرتے ہے پتی دیو کہ محلے والے لوگ کس کو نہیں دینے دیتے آپ مجھے کو یہ شیوہ دیو میں گھو 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 دیو تندر کہتے تیرا یدر محلے والوں کے ساتھ ہوا میرے ساتھ ہے جب میں تمہارے پت پت سن ہوں تو تنجھے محلے والوں سے کیا مطلب ہے ان کا پیشہ زباب ہے ان کو کرنے دو میں تجھے سیوہ اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ تجھے سیوہ کی خبر نہیں ہے اس لیے کہ تمہیں سلوک کی پہچان نہیں جب تک سلوک کی پہچان نہیں ہے تابت تک دل میں بھاو آئے گا نہیں اور تابت تک دل میں بھاو نہیں ہوتا تابت تک سیوہ ہوتی رہی سنجھ نہ دینی پڑتی ہے یہ سیوہ کرو یہ سیوہ کرو کیوں سنجھ رہی نہیں پڑے جب دل میں بھاو آیا ہے کہ یہ ہمارے بھلاد جی مرارکی جادی کا عبیان ہے اتنے سمدہ سار سے ہم اٹھا سکتے ان کی روز رسٹے مرانی پڑے اور ان کو اپھر سوچے نہ دینا مرے ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے لڑکی کو دو دو لاک رمہ دیتے تو ہم لوگ سوہ سارا بھول اٹھاتے یا روز 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 والے بھولو جس کے گھر کی کنیا کا لگم ہوتا ہے جب وہ کہاں سے بھی پرونت کرے پڑیا سے پڑیا پرونت کرتا ہے کنی کرتا تو اتنے سندھ ساتھ مل کر کے عبیانے کی شیوہ کی سوچنا داروز کیوں دیلی پڑتی ہے کیونکہ اکیلا آدمی کا اکن ابھیان تا کرتا میں دوں گا لکھ ہوتا تو میار روز تا سے لگاؤ ایک ابھیان کراؤ میار تا سے اور اکی گاؤ میں اسے سندھ تا روز اکھو میں عدیاء رٹھے میں اسی لیے دیو چندی رنکو سیوہ نے دی کہ بھائی سیوہ کرتے ہوئے اگر تیرا جیل دکھ گیا تو میرا پتی رت دھارو ختم ہوگا اور ساری عمر کی سیوہ مٹی میں مل جائے کیونکہ اگر کسی کا دل دکھا کر سیوہ دی جاتی ہے تو وہ سیوہ سیوہ دینی ہوتی اس لیے دیو چندی نے میر بھائی کو سیوہ نہیں کرتی اے اوپر سے تکار بید بید کی سیوہ اوپر سے جو انتر آڑا انتر کا آڑا کرے تو پھر سیوہ اونٹھ نہیں پڑتی پھر بید بید کی سیوہ سوہ ندر آتی ہے کہ یہ بھی کمی ہے ابھی بھی اس بھی کمی ہے نئی داس ہزار اور مہ ابھی بھی چھہی طرح سے سندتہ کی سیوہ نہیں ہوتی ہے کمی نیدر سوہ آتی برات آرہے تو کیسے سبھی نظر آتی ہے نئی بھائیہ سے بھائیہ میلوں بناؤ سا چھے سا جائی آج رکھو چانس میٹ پھو دو یہ بھی رکھو اس ہمیں اتر کرن سے آتی اس ہمیں بھائیہ بھائیہ کمی رہ دیکھ نا کھٹ جائیہ پھو رہ کیا ہے آج بھائیہ کتنا دکھنی پھانت رہا تو ہم نے دی تھی آج کتنا دکھنی زیادہ دکھر کرو جتنا خیال کیونکہ سیوہ بھائیہ بھائیہ لیل بھائید پتنی پتنی ان کو بھی دیو جن سیوہ نہیں دیا کیسی لیے کہ اگر سیوہ کرتے ہوئے اس کے دل کو ٹھے سیوہ سیوہ نہیں ہوتی کیا کہ دیا بھائی میں تمہارے فرکر سن ہوں کتنا میں سمتہ سامنی دو سمتہ بھی ہو جاتی ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی لڑکے کا نام شریف بھائی مراد اور لڑکی کا نام ہے جم بھائی کے دو سمتہ ہوں کے اب دیو بھائی کہتے کہ بھائی لیل بھائی تو چند کر تو اب ان کی سیوہ کر اور بھولے ماتا پیتا کی سیوہ کر بس تیری یہی سیوہ اور میں پرسند ہوں میں جب تیرے پر پر پرسند تو سیوہ کرنے کی کیا دولت ہے مرنے بھائی کچھ بھی کہتے نہیں کہنے دوں اس کے بعد لیل بھائی پر جانا خاغرہ بنیم کرتے کہ ٹھیک ہے جو پتی دیو کہتے میں تو ان کی سیوہ میں لگی ہوئی ہوں اب این دن کیا ہو گیا جھان کے ساتھ پہلے دنی جب دیو جنجی نے بھو رکھا کچھ نہیں لگی تھی کیا کہ سندر صاحب جب سترون میں بیٹھے تھے تو کہیں چارے بداث ہوگئے کئی کہنے لگی اندھیرہ اندھیرہ سا آیا کئی کہنے لگی کھلی چرم جرم تو نظر آئے تھے شروع تو سامنے نہیں نظر آیا کئی کہنے لگے کوئی کچھ کہنے لگے اور جو کرنے والے خطوری شیو نے کہا جو کمی تھی وہ آج پوری رہی کہنے کا مطلب کیا کہ دیو چندی می تیسو دن پہلے دن باگا وسطر کی شیو آئے تھے پہلے دن ہی چیز مرمت 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 کئی دن تک برابر جامو سیو کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے تھان بھوگ بناتے رہے اور مرمت اتنی سوچتا سے بناتے رہے تو ایک دن کیا ہوا کہ تھان بھوگ رکھا تھا اور چیتوان کرتے 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 اس لیے اپنے آپ کو کیا دیکھا کہ میں رہے دیکھا نہیں ہوں اور نمد جی کے دوان پر کھڑی ہوں مہا جی شہدہ مانچی پر 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 بیٹھ کر کے اپنی داسیوں سے دون بھوٹوا رہے ہیں اور انہوں نے مجھے گھر آیا ایک چیتوان میں دیکھ رہے آئی جی کہتے ہیں ساس کو جی شہدہ پر جانے آو آگ آئی آؤ چلے گئے جا کر کے زم بیٹھے تو داسیوں کو آدیش کیا کہ شہدہ بھوٹوا آئی ہے بھوٹوا مٹھائی جو سوادھ کرو آب جی شہدہ مٹھائی لائے گئی تو انہوں نے جتون میں ہی انکار کر دیا یہ چیتون میں دیکھا اور باتے جتون میں کرے یہ شہدہ کے اے باتا جی مجھ کو مٹھائی اچھی نہیں لگتی مجھے پہلے کرشن کرے یا کی کردہ درشن کردہ جو شہدہ مٹھائی کردہ کسی نٹھ کردہ کبھی بھی گھر میں بیٹ داری وہ تو جب نہ تٹ پہ بہت 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 سمج بات جی چھمار جنا کہ چٹوان میں سب کو چھوڑا بہچے کہاں آئے ہیں بھوڑ بگر میں وہ چٹوان کہاں پہنچا ہے آخر جب میں تمہیں جمنا ترپے جانے لگے تو یہ شودہ بزیادی نے تو تو کیا کیا دو دوکلیوں میں مٹھائی بلتی اور کیا کہتے ہیں کہ لے را دکھا راڑی کہ مٹھائی لے جاؤ وہاں کھرشن کرے یا بیوہاں اپنی جونی کے ساتھ کچھ بنایں گے یہ مٹھائی دے دینا آج ایسا کرنا ایک پتر میں دوڑوں جانے پیٹھ کر کے بھی ترکی آگونا آج جوڑا جوڑا فتر نہیں دینا مگنی اچھا توکلی لے کر کے چلے گئے اب جاؤ گئے وہاں جاؤنا چٹ کر مدوبر بندہ بندہ بندے تو دیکھا تو وہاں تو بہت ساری مردلیاں کوئی بہت باروں کی ٹولی کچھ گیل کھیل رہی ہے کچھ بہت باروں کی ٹولی کوئی کھیل کھیل رہی ہے تو جو پہنڈی ٹولی کے پاس اچھتوان میں پہنچے ہیں تو جا کر کے ٹولی والوں سے پوچھا وہی کرشن کھڑی لیاں کرتا ہے وہ حیران ہوگے بڑوں بانی کو سندھ ساتھی ٹولی والے حیران ہو کر کے پوچھتے ہیں ہلی آپ کو کس کرشن کھڑی کسیل رہے آپ کو حیران ہوگے کیا اتنے کرشن کھڑی لیاں ہوگے دیکھو جان کے ساتھ بانی سنو جو ہم لوگ بہے بلاتے ہیں ایسے نہیں سمجھنے کا خیشنے پہنچے ہیں سب کوئی کہے پر بھیڑ نہ تینے کوئے پہلی ٹولی والوں نے جا کے پوچھن کیا ابھی آپ کو کون سے پشنی سے ملنا ہے کوئی نشانی بتا ہو تو کہنے لگے جن کے پیتا رہی کا نام ماند بابا ہے ان کے لڑکے جو پشن کرے گیا ہم نے ان سے ملنا ہے تو وہ ٹولی کے لئے واضح لگے یہاں تو بہت سارے لڑکے لڑکے دن کے پیتا کا نام نند بابا ہے یہ ن hallway kommtے دے پیتا کا نام نند بابا ہے وہ ٹولی میں دے پینچے دن کے پیتاں نام نند بابا ہے مہ راج کوئی اور اچھا سا چند ہی نشانی بتاؤ کہنے لگے بھی جن کی ماتاں گی کا نام یہ شوضا بھیڑیا ہے ان کو ان کا плοι گھنیا ہے جب وہ نہ ٹکھٹ کھلیں گی وہ نے κάνει تو بہلا دکھاری écoute جاسر ہے بیلے بھی جاتے بڑایا بیسے تکھڑی کھڑی تماسہ دیکھنے تب رادی کا رانی دی اپنے کشنگرہیا کے پاس مٹلی میں چلے گئے اور دو چوکری بھی مٹھائی تھی نے کیا اب ان کی جو مٹلی تھی انہوں نے آئی کیا بنایا تھا دوند کے اندر کون کی گھوگنیاں نہیں تھی اور وہ رکے امار کر کے چھڑا پڑے در کے اپنے کون چھانے کے بعد دوند میں ہوتا کر کے ان کو پھیر موٹی جو ہے دوند کو آپ کی طرح تو پتلا ہوتا ہے وہ گھوگنیاں اور گھنی ہو جاتی ہے ایسا تو ہے بنا کے تو یاد جب ہو گیا تو سب وہاں والاں کو پتل پروس لیا گیا پتل پروس لے کے بعد گھوگنیاں باتے گئیں پیرا وہ دو چوکریاں جو یہ شودہ بہیا جی نے دی تھی وہ بچھائی بھی زندو پیڑے بٹ گئے اور بھی جو سمان لڑکے لے کر کے آئے تھے وہ بٹے برباٹنے والا دب بھی آتا ہے یہ پتل ہوتی گئے نا باقیاس ہوتا ہے باٹنے والے کو ایک بھاڑ رکھتے آگے رکھتا ہے باکشنہ جائے اترا پتل نہیں کہا تو کیا ہوتا ہم دو جنے پیٹے ہیں تو دو بھاڑ رکھتے ہیں جاتے جاتے جام سامو کچھ دو سامی جی نے دی تھی بٹ گئی بڑا مکتے ملیے میٹے خاز سپیش بہت پیار بھاری آواز کے ساتھ کہنے لگے آئیے راتکہ لگی جی آپ لوگیے نا وہ کہنے جانے جانے پرشک رہیا آج آپ بھرمیے کیا لگے نا بھائی آج آپ ہمارے مہمان کو نا آپ خرید اتنے لڑ میں آگے اتنے پیار میں آگے کہ دیو چند کی دھول گئے کہ میں بھوج جگر میں بیٹھا با ہوں اور کھانے کے لیے اپنے ہاتھ کو چٹرن میں ہی اٹھا کے جمین پہ جو ایسے کیا تو سنتا مل بھی تک میں تو نہیں آتا اور مل بھی آتا ہے ایسا لوگ کہتے ہیں کہ جیسے دیو چندی نے آنکھ کو نیچے کیا تو وہ پتل وہاں پر اور نگر میں پھروسی ہوئی تھی آپ کیا سکتے ہیں میں اس کے بعد میں نرنات میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ مول مہتر میتر صاحب نے یہ نہیں دکھا ہوا کہ انہوں نے دن کو گھائی تو وہاں پتل تھی یہ اور میتر میں نہیں ماں جیسے سنتا ساتھ کے بھاو اور جیسے کسی نے لکھا محمد نے کوئی اپتی نہیں کہا فتمن چلا گیا تو بھاو ہی ہی لے لیا کہ میرے اتماعت پرشاد ہے اس کو آرومنے کے بعد دل میں یہ ضرورت ہے ہوں گیا کہ میں راڈ کا راڈی اب دل میں یہ لاغنی لگی کہ یہ جو اکھنڈ برندہ بن میں نے آج دیکھا ہے اور یہ جو اکھنڈ بھوکل جمنا تٹ میں نے دیکھا ہے جہاں جو شہدہ بھئی ہے اب یہ گیان چرچہ بھل کو سننی ہے تو بھول نگر میں خرداب جی رہتے تھے ان کے پاس پہنچ گئے اور جا کر کے یہ بتانت نہیں سنایا اور ویسے ہی پوچھا کہ مہارات کرشن قدریہ دی کے بالپن اور بانکہ بیہاری جی کی ساری لیلہ میں سننا چاہتا ہوں تو آرداش نے کہا کہ مراج پھر ایسا کرو یعنی آپ حقیقت میں بھاگر کے بھیل اور سارے رستان کرنا چاہتے ہیں تو جام نگر حضار دیش پوری نوکتر میں آپ چلے لاؤ اپنے پریبار کو اور مرے ماتا پیتا کو لے کر بھول نگر کو چھوڑ دیا اور شریمت بھاگر کے یعنی پرات کرنے کے لکش سے جام نگر ناؤسن پوری پویتر دھارتی پر پہنچ گئے اور وہاں بھول کے اور دی سگے سنواندی کی کئی خیش کہتے ہیں مینٹ اس کو رشکے والے لوگ رہتے تھے ماں تا پیتا بھولے ہیں وہاں ہی لاکھ کے مکتوں میں اتا جی گئی کچھ تھوڑا بہت دھندہ کرنے لگے اب دیوچہ جی شریمت بھاگر کی خود کو چلیں گے آج نہیں آج تو بھول پہنچے ہیں مکام اولیں گے بھواستہ کریں گے اس واسطے شریمت بھاگر کی چتہ کرنے شروع اور پھر بھاگر کیا دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے اور تاکم کیسے ہوا شریمت بھاگر آج اکشراتید آبیش سلوک کے درشن کیسے ہوئے اور کیا ہمارا بھول ہوتا ہے جو آل آپ کا لڑکا والک لڑکی بھائی نہیں آئے کو اور جن کو پرنامی دھرم کا پرشہ کرانا چاہتے ہو جن کو تاعتم کے ارچھ سنوانا چاہتے ہو یہ تاعتم کیا مستو ہے کرنا ٹھیک ڈیڑھ بجے پہنچیں کیونکہ آب سے ہی یہ وشہ شروع ہو جائے گا تاعتم کیا ہے کیسے بھاگر سنیں کیسے دیو چندی چودہ بھرش تک اس کو اچھتور کرتے رہے ہیں بھاگ کے بیہاری کا اور ترشن کون دے گے اکشراتید جن کو چودہ بھرش بھلایا وہ نہیں آیا اور جن کو کبھی نہیں بھلایا وہ دن بھلایا بھی آ گیا یہ کیا لیڑا تھی اور کیسے ہوا یہ چرچہ سنیں گا بھلا نیڑھ بجے نیکہ کون تہشانہ نیکہ کون تہشانہ یہ محمد کہے سادجی یہ محمد کہے سادجی یہ اٹھت کے کہے بھلایاں یہ اٹھت کے کہے بھلایاں یہ دیو چندہ جی کی سرپکی یہ اٹھت کے کہے سرپکی یہ اٹھت کے کہے سرپکی یہ دن کری میں جاہاں یہ دن کری میں جاہاں خروشت آرہ نہیں اب ہمارس کی طرح سے لاتگلائی کی چانوی ہالدھی کرتے کے بارس کے پیر کری ہو جائے اس کے پاہ بھائی مانیاں موسیقی 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 جیسے سندر سام دام جا میرے کو آبان گیا گیا تو میں نکتے بھوک سے سوڑا وہی سفر کے سکھاو کی وجہ سے بھی پہلے لگوں سے پہلے میں یہیں بیٹھا اندر کو اتنا پہ سکھا ہوا کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ جیسے سندر سام کی چرنا جنے کے لیے ہم لوگ یہاں آسے ہیں اور وہ سفر میں میں نے ایسے ہی کو بھگیا اور آپ سے ہی کوٹرٹ اپنا آیا مکڑا ہو گیا میرے دل میں بڑی اکشارت دی کہ میں پہلے گا کہ آپ کو اپنے کے دور چاہر آپ کو سندر سام کو کہہ دوں پھر میں نے سوچا کہ میری نیند ہی ایسی نیگوڑی تھی کہ میرے کو پچھتا تھا میں جلنا پڑے گیا پر آج میرے کہہ بھگیت بھی منتج نے دو چھت گیا میں آپ کو پچھتا تھا کہیں گے دے سنو سکتا ہوں یہ جو کاری ہو رہا ہے اس کی چلا گیا اس برماڈ سے بھی نہیں گئے جائے میں کیا چیز ہوں ہم تو ایک پرندے ہیں اپکٹ ہی ہیں ہمیں ہیں جنے والے ہیں کوڑا دیتا ہے ہم بہت سی آنمدلی پیش کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں ہم کو سکتا تھا کیونکہ سرنگیاتے لیے کوئی سکتنے ہی ہوتا ہے یہ گرس کی بہت سنو سی ہے اور پڑے دنوں سے یا سالوں سے یہ خواہی تھی کہ آپ نے پھر سندر تا گجراس کے سندر تاہت کو اعتداد کے لیے جائے وہ آج بھی چیز ہم پڑن ہوئی اب کہنے کا تاہت پر یہ ہے نہ ہم گجراسی ہیں نہ خجابی ہیں نہ خجابی ہیں نہ خجابی ہیں نہ ہم سندر تاہتی ہیں یہ سندر تاہتا ہے ہم کو یہ کہیں مانتا ہے اور جب یہاں کیا سندر تاہتا ہے ہمیں پرندر رہتے ہیں ہمیں ایک سندر تاہتے ہیں یہ سندر تاہتا ہے اس پیغام کو آپ پھیلانا ہے پھر آپ نے ایک سندر تاہتا ہے جیاری قوامی جی کی جو جنب تیری چانل پر بیرکران سے بنتی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو چاہتا ساہتا جاتے ہیں اگر یہ بھی جان بہت اکچتا رہے تو آپ دنیا پر لاکھے سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ زندر تاہتا ہمارے میں کچھ بھی نہیں ہے زندر تاہتا ہوں ہمیں زندر تاہتا ہوں کہ ہمارے بہنیں بھائیں بھائیں بہت شنکہ کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ نہیں کر پڑ رہے ہیں یا ہمارے ہو جاتا سکرم تارکھنا پا رہی ہیں یہ ہی آیا ہے باکہ نلکہ میں جا جائے لے آل پر تیوی میں چلا جائے اور یہ ہی آپ کو اندیا ریو کو اسنا ہو جائے جائے تو وہ اٹھیں گے ہمارے پرنام کے لئے بہت پیل ہوئے ہیں ہمارے پر تیوی میں چاہتے ہیں یہ ہی بھی کچھ ہمارے پر جائے گا یہ ہی بھی جائے گا بہت شنکہ چاہتے ہیں ہمارے پرنام سکرم نہیں آتا کیا ہمیں چندے ہو رہے ہیں اپنے آپ کو جگاؤ اپنے آسم کو جگاؤ اور اس کی روشتی میں دیکھو دنیا تک جائے گا آپ کو دنیا ماجحہ ہمارے پرنام جیسے کرتے ہیں آپ کو دنیا دنیا جو چکم کریں جیسے کرتے ہیں ہی بھی کچھ ہمارے پر طور پر جیسے کرو ہمارے پر طور پر دنیا کے ہم دکھا دیں گے کوئی خوش کل بات نہیں ہوتی ہے آرے لیا رہے لیا ہے دنیا کے دنیا کے ٹیلی پر بھی ہم دکھا دیں گے آج سویہ سنٹی بھی چاپڑے ہیں ایک سویہ سنٹی بھی کہا سیاں یہی پروگرام ہم آل وقت ساوٹ سے دکھا دکھا دکھتے ہیں ساو کہیں گے ہاں بہت اچھا اور پرنامی کا اچھا پرچا ہوگا ارے پرچاپ سے کیا لینا ہے کہ ہاں تو جاگریتی کا برازن ہے چرے لیکھ جاگریتی کا برازن نہیں ہے تو اس کو ویڈیان کو آگے چلاستے ہوئے جگہ جگہ پہ ہم نے دے جانا ہے آج سویہ سنٹی بھی پرپس کے لیے ہم بلائے ہوئے ہیں جو اس کو آگے دے جائیں گے اور یہ دت دت پرگرام کلتا رہے جو ہم سے ہیں کہ اپنا نگیمت صاحب سے کر جائیں گے اور سوامی جی کی جو جنب سنڈھی یہ کہ میرا اپنا ویڈیار ہے تو یہ دکل میں رہی ہیں ان کے لیے ہے کہاں یہ سنڈر صاحب کی یا میرا کلو کی آسیت یہ کون ہو رہی ہے یہ جاگریتی جاگریتی دو سال پڑا چلے اور اگر ہمیں چلے میں نے دو ملی ملی ملک یہاں اپنا ویڈیارہ شاہد پائے جاہے سنڈر صاحب اپنی سیدیو سے کنے تو میں ارنا ہی کہتا ہوگا سنڈر صاحب لیتا ہوں پنا سنڈر صاحب جاگریتی ہے موسیقی 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 موسیقی